سواکت ہے دوستو آپ سبی کا بھارت بنام اوشٹیلہ کے بیچ میں ورلڈ کپ 2030 کا فائنل مقابلہ اور اس بڑے مقابلے میں آپ سبی لوگ کریکٹ کے چانے والے لوگوں کا سواکت ہے دوستو اس بڑے مقابلے کی سروعات ہونے والی ہے احمد آباد کا نرد رمودی سٹیڈیم ہے بھارت بنام اوشٹیلہ کے بیچ میں ورڈ کپ دوزار تیز کا فائنل مقابلہ اور اس مقابلے میں آپ سبی کا سواگت ہے بہت ہی ساندار سٹیڈیم کے اندر یہ مقابلہ ہونے والا ہے پر حال بھارت اور اوشٹیلہ کی دونوں ٹیم میں میدان کی اور اتنے والی اور ٹوس کی تیاری ہونے والی ہے سوا مینہ کے انتجار کے بعد اب اس مقابلے کی سروعات ہونے جاری ہے بھارت بنام اوشٹیلہ کے بیچ میں فائنل مقابلہ اور اس ویسو کپ کی فائنل میں آپ سبی کا سواگت ہے جیادوستو سکھا اوصلہ ہے ٹوس کی تیاری سکھا اوصلہ رویز سرمان ہے ٹیلز کا کیا ایک کول دیکھنا ہوگا کونسی ٹیم یہاں پہ ٹوس جیتی ہے اور آج کے مقابل میں ٹوس جیت کر دیکھنا ہوگا کونسی ٹیم بلے باری کرگی جیادوستو باہر تیٹیم نے ٹوس جیتا اور پہلے بلے باری کرنے کا فیصلہ کے اس مقابل میں بھارت بنام اوشٹیلہ کے بیچ میں یہ مقابلہ ہے ورڈ کپ 2030 کا مقابلہ کھیلا جارہا ہے رویز سرمان سبنمگیل ورات کولی کیل راؤل سریع سیر رویندر جاڑی جا جسپیٹ بومرہ بونسر کمار ارسدیب سی محمد سیراج ور یو جوندر چالہ آج کے مقابلے میں بھائیدن مقابل میں کھیلتے ہوئے نجر آئیں گے اس بڑے مقابلے میں آپ سبی کا سواگت ہے بھارت بنام اوشٹیلہ کے بیچ میں اور اس ورڈ کپ کے بڑے منچ میں آپ سبی کا پھر سے ایک بار سواگت ہے دوستو پھر آل دونوں ٹیموں کا نیستن ہنتم کیا جائے گا اس کے بعد یہ مقابلہ سروع ہونے والا ہے ٹیم انڈیا نے ٹوس جیتا اور پہلے بلے باری کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور آج کا مقابلہ آپ سبی لوگ کرکیٹ کے چانے والے لوگوں کے لیے بڑا منچ ہے دوستو اس بڑے منچ میں آپ سبی کا سواگت ہے جہا دوستو آج کے مقابل میں بھارتی ٹیم کی طرف سے ورڈ کپ 2030 میں ورڈ کپ جتنے کی کوشش ہے دوستو لگ بک بارہ سال کے بعد پھر سے ایک بار بھارتی ٹیم ورڈ کپ کے فائنل میں پہنچی ہے اور اس مقابلے میں جیت حاصل کرنا ہے دوستو کیونکہ ورڈ کپ 2030 میں بھارتی ٹیم نے سبی مقابلے جیتے ہیں ابھی تک دس مقابلے کھلے اور دس مقابلے میں جیت حاصل کرنا ہے اور یہ فائنل مقابلہ بھارت بنا موشٹیلے کے بیچ میں کھلا جا رہا ہے جہا دوستو ٹیم انڈیا کا نیسنل ہندم ختم ہو چکا ہے اب دوستو یہاں پہ موشٹیلے کی ٹیم کا نیسنل ہندم جاری ہے اس بڑے منچ میں آپ سبی کا سواگت ہے بھارت بنا موشٹیلے کے بیچ میں ورلڈ کپ 2030 کا یہ بڑا مقابلہ اور اس بڑے مقابلے میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو اس بڑے منچ میں آپ سبی کو بلاتے ہیں دوستو اور اس مقابلے کی لائیو کمنٹری ہم کرنے والے جہا دوستو آج کی بات کرے تو اس آشٹیلے کی ٹیم کی بات کرے تو یہاں پہ میٹر سٹارک پیٹ کمیس آشٹیلے کی کپتان اور اچھے اچھے گینباج ان کے پاس ہے بھلے باج میں میکس فیل ہے اس چار پانچ بھلے باجوں کے اوپر بہت بڑا انتجار رہے گا دوستو آج کے مقابلے میں جیتنے کی کوشش کریں گے جہا دوستو اس مقابلے کی سروات ہونے والی ہے بھلے باج کی طرف سے روحی سرما اور سبمنگل میدان میں اتریں گے لیکن ہم پہر جو ہے اپنے گین لے کے تیار ہے اس مقابلے کی سروات کرنے کے لئے جا رہے ہیں احمد آباد کا ندنید رمودی سٹیڈیم ایک بڑا سٹیڈیم کے اندر یہ مقابلہ ہو رہا ہے بھارتی ٹیم نے ٹوہ جیتا اور پہلے بھلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس بڑے منچ میں آپ سبی کا سواگت ہے بڑا مقابلہ بڑا منچ ورلڈ کپ کا یہ مقابلہ ہے جہا دوستو اس بڑے منچ میں اور ورلڈ کپ کا آخری مقابلہ فائنل جو بھی ٹیم جیتے گی بھارتی جیمی طرف سے روئی سرما اور سمنم گل میدان میں اترت ہوئے فیلڈنگ ٹیم میدان میں اتر چکے ہیں لیکن کپتان روئی سرما کو آج اچھی بھلے باجی کرنے پڑے گی سامنے میٹل سٹار گین باجی کرنے کے لئے آئے ہیں اور انیس دسمرک پیتاریس کا ان کا ایوریز ہے دوستو ورلڈ کپ میں سب سے اچھی گین باجی کی ہے لیکن بھارتی بھلے باج روئی سرما سٹرائک پر موجود 142 مقابلے کھلے ہیں ستائی سو پچاسی رنین کے بلے سے اور ایک سون پچاس کے سٹائک ریٹ سے بلے باجی کرنے والا کھلا رہی ہے چار بار ورلڈ کپ میں سینٹوری ماری ہیں جا دوستو اب اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کو پہلے بلے باجی کرنی ہے الٹی گنتی شروع ہو چکے دوستو اس مقابلے کی شروعات ہونے والی ہے بھارت بنا موشتیلے کے بیچ میں ورلڈ کپ 2030 کا فائنل مقابلہ گیم آن ہو چکا ہے دوستو آپ سبھی لوگ تیار ہو جائیے جا دوستو بڑے مقابلے کی شروعات ہونے جاریے بھارت بنا موشتیلے کے بیچ میں پہلی گین کا سامنا کریں گے روحی سرما دیکھنا ہوگا کس طرح سے کریں گے پہلی گین روحی سرما کے سامنے گین بعد بیچر شٹار روحی سرما نے قدموں کا استعمال کیا گین بلے کے بیچوں بیچ آئی ہے اور گین کے یہ بہت دور سامنے کی طرف چھے رنوں کے ساتھ سروعات ہونے اس ورلڈ کپ کے فائنل کی جا دوستو بڑا مقابلہ اور اس بڑے مقابلے میں آپ سبھی کا سواگت ہے بھارت بنا موشتیلے کے بیچ میں فائنل مقابلے میں کافی زیادہ رومانت دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہ دیکھیں سوٹ دیکھیں آپ کمال کا سوٹ دیکھیں سامنے کی طرف چکے کے ساتھ سروعات روحی سرما کے بلے سے ایسی سروعات دیکھنے سے بھارت فائنس کا دل خوز ہو چکا ہے چھے رن کا سکور ایک ویٹ پی وکیٹ ابھی دیکھ گری نہیں ہے پہلی گیند پہ چکا لگا ہے روحی سرما نے قدموں کا استعمال کرتا ہے اگلی گیند کا پھر سے ایک بار سواگت کریں گے ایک اور اچھا سوٹ اس بار تھوڑا سا آگیا کر کھلائے ون باؤنس چار رنوں کے لیے گیند جائے گی اس بار چوکا ملے گا جہاں دوستو آج کے مقابل میں ہٹمن سرما جو ہے رکنے والے نہیں رہے اچھا سوٹ کھیلے لگا دو گیندوں پہ دو باؤنٹری پہلی گیند پہ چکا دوسری گیند پہ چوکا اور یہ سوٹ دیکھیں آپ کمال کا سوٹ ہے سامنے کی طرف سیدھی گیند گئی ہے باؤنٹرین کے باہر چار رنوں کے لیے بڑی اچھی بلے بازی دیکھنے کو مل رہے ہے روحی سرما کے دوارہ دو گیندوں پہ دو باؤنٹری آ چکی ہے اور دونوں ہی باؤنٹری میچل سٹار کی اور میں آسٹریہ کے سب سے سفل گینباز اور ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ ویکیٹ لینے والے کھلاڑی جیادوس فابیلی گیند کا سامنہ کریں گے پھر سے ایک بار آسٹریہ کے کپتان یہاں پہ روحی سرما نے بھارت کی کپتان ہے سوٹ کو کھلا ہے اپ سائٹ کی نصہ میں پیچھے فیلٹر باغتے ہوئی لیکن پاور پلے میں فیلٹر تھوڑا سا اندر کھڑا ہوگا اور ایک اور چوکہ یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے مہتی ساندار سوٹ بھارتی بھلے باجوں کے دوارہ دیکھنے کو مل رہا ہے جیادوس تو میٹر سٹار کی اور میں روحی سرما نے لگاتار تین باؤنڈری لگائی ہے ورلڈ کپ کے فائنل مقاول میں بڑے منچ میں آپ سبی کا سواگت ہے بہت سا دنوں کے بعد یہاں پہ فائنل میں پہنچی ہے بھارتی ٹیم اور لگ بگ بارہ سال کے انتظار کے بعد بھارتی ٹیم پھر سے ایک بار ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچی ہے پلال چودہ رنگ کا سکور ہے بینہ کسی رکسان پہ تین گندوں کے بعد اوبر کی چوتھی گینڈ ڈالیں گی یہاں پہ میٹر سٹارک روحی سرما کوچی طریقے سے کھیلنا پڑے گا اس گینڈ کو جا دوستو روحی سرما کے بالے سے اچھا سوڈ اس بار سامنے کی طرف پیلٹر موجود نہیں ون باؤنڈ چار رنگ لے گین جائے گی ایک اور چوکہ یہاں پہ روحی سرما کے بالے سے بھارت بنا موسٹیلیا کے بیچ میں ورلڈ کپ دوزار تیز کا یہ فائنل مقابلہ اور اس فائنل مقابلے میں آپ سبھی کا سواگت ہے ورلڈ کپ کا بڑا منچ ہے اور بڑے منچ میں آپ سبھی کا سواگت کرتے ہیں دوستو احمد آباد کا نریندر مودی سٹیڈیم ویسوکہ دنیا کا سب سے بڑا سٹیڈیم اور اس بڑے سٹیڈیم میں دنیا کا سب سے بڑا مقابلہ کھیلا جا رہا ہے لگاتر اوشٹیلیا کی ٹیم نے فیلڈنگ چینج کیے لیکن چار گیندو بے بھی تک اٹھارا رن آ چکے ہیں اس آور میں جا دوستو روحی سرما پھر سے ایک بار سٹائک پر موجود ایک اور اچھی سوٹ یہاں پہ لگا سکتے ہیں روحی سرما ایک اور اچھی گین اس باہر تھوڑی سی ہیلمیٹ پہ لگتی ہوئی اور باؤنسر کا اس سارہ کریں گے ہیلمیٹ پہ جا کے لگی ہے گین روحی سرما کو بلکل ٹھیک ہے روحی سرما لیکن آج کا مقابلہ بہت زیادہ امپورڈنٹ بھارت کے ٹیم کے لئے کیونکہ آج کے مقابلے کے لئے روحی سرما کافی زیادہ اچھی بلے بازی کر سکتا ہے جا دوستو اچھی گین اس بار پیرو پہ لگی ہے اور اسی کے ساتھ دوستو اٹھارہ رنگ کے سکور پہ اٹھارہ رنگ کے سکور پہ پہلی اور کس ماپ تھی ابھی تک کوئی ویکیٹ گری نہیں اچھی سرما بہت زیادہ بہت زیادہ ٹیم کی طرف سے لیکن آسٹلیا کے کپتان پیٹ کمی جو ہے گین بازی کرنے کے لئے میدان میں اترے چھبیس مقابلے کھلے اور چھبیس ویکیٹ چٹکائے لیکن سامنے بھارت کے یوہ بلے باز سبمنگیل ہے تو یہ بھی اچھی بلے بازی کرتے ہیں کافی زیادہ ورڈ کپ میں سینچوری بھی لگائی ہے اور یہ ننہا سا کھلاری کافی زیادہ اچھی بلے بازی کرنے والا کھلاری ہے چوبیس مقابلے کھلے ہیں ایک ستو باسٹ کی سٹائیک ریٹ سے بلے بازی کی ہے سبمنگیل نے جہاں دوستو پہلی گین کا سامنا کریں گے سبمنگیل آسٹلیا کی کپتان پیٹ کمیس کے دوارہ ڈالی جائے گی گین جہاں دوستو یہاں پہ سبمنگیل کے دوارہ کھیلی گئی جائے گی لیکن آل بی ڈویو کپ پیل امپائر کا جسار آؤٹ ہے دیکھنا ہوگا کیا آؤٹ ہے یا نوٹ آؤٹ ہے روح سرما نے بلکل بول جائے کی ریویو لے لی آپ جہاں دوستو ریویو لینے کی کوشش کی ہے دیکھنا ہوگا کیا آؤٹ ہے یا نوٹ آؤٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت مکسل میں لگ رہے یہاں پہ سبمنگیل ریویو ضرور سے لیا ہے لیکن آب سائٹ کی دستہ میں گین گری اس کا مطلب ہے دوستو تھوڑا سا خطرہ ہو سکتا ہے سبمنگیل کے لئے نو بول تو ہے نہیں اچھی ڈیلیوری لیکن یہاں پہ آب سائٹ کی دستہ میں گین گری ہے ریویو لیا ہے روح سرما نے بولا تھا جہاں دوستو آب سائٹ کے بار ہے گین بار گری ہے اور اسی کے ساتھ نوٹ آؤٹ رہیں گے دوستو سبمنگیل یہاں پہ تھوڑا سا بار کی طرف گین گئی ہے اور نوٹ آؤٹ کیا جائے گا یہاں پہ گین تھوڑی سی بار کی طرف گئی ہے اور ریویو یہاں پہ نہیں لیا ہے بھارت بنا موشٹلیا کے بیچ میں ورلڈ کپ دوزار تیس کا فائنل مقابلہ اور اس مقابلے میں آپ سبی کا حسواگت ہے دوستو جہاں دوستو امپائر کو اپنا ڈی سیزن جو ہے بجلنا پڑے گا اور ریویو لیا نہیں ہے اٹھارا رن کا سکور ہے سبمنگیل یہاں پہ سٹرائک پر موجود ہے یہاں دوستو بڑا مقابلہ بھارت بنا موشٹلیا کے بیچ میں اگلی گین کا سامنا کریں گے سبمنگیل اور یہاں دیکھ کے قدموں کا استعمال کیا سامنے کے طرف سوٹ کھلا لیکن فیلٹر وہاں پہ موجود نہیں ہے ون باؤنس چار رنوں کے لئے گین جائے گا اچھا سوٹ کھلا ہے آپ اس گین پر اور بڑیہ طریقہ سے اس مقابلے کی صروعات کی ہے بھارتی ٹیم نے آج ورلڈ کپ کا مقابلہ ہے بڑا امپورٹن مقابلہ ساندار سوٹ سامنے کی طرف سیدھی چار رنوں کے لئے گین گئی ہے اچھا سوٹ کھلا ہے اس مقابلے میں بھارت بنا اوشٹلیا کے بیچ میں ورلڈ کپ دوزار تیز اس کا فائنل مقابلہ کھلا جا رہا ہے اچھا سوٹ سبنمگیل کے دوارہ بائیس سرن کا سکور ہے دو گیندوں پر چار رن بنا کر کھل رہے سبنمگیل اور پیٹ کمی جو ہے اوشٹلیا کے کپتان گین باجی کر رہا ہے اس مقابل میں اگلی گین کا سامنا کرنی کہ سبنمگیل اچھا سوٹ اس بار اپسائٹ کے لئے سامنے کھل دیا ہے گین بہت دور جائے گی سٹیڈی میں جاک کے گرے گی احمد آباد کا نریندر مودی سٹیڈیم چھے رنوں کے لئے گین جائے گی اچھا سوٹ اپسائٹ کے لئے سامنے کور کے لئے سامنے کھلنا چاہتا ہے لیکن گین بلے پہ آئی باؤنسر لگانے کی کوسس پہ اٹ کمینس کی اور سیدھی گین گئی ہے باؤنڈ لائن کے باہر چھے رنوں کے لئے ریل کرکیٹ ٹوینٹی کا یہ گیم پلے بھارت بنام اوشٹیلے کے بیٹ میں وہ ورلڈ کپ کا مقابلہ فائنل مقابلہ جا دوستہ احمد آباد کے نریندر مودی سٹیڈیم میں کھلا جا رہا ہے تین گیندوں پہ دس رن سبنگل کے ملے سے اور چھے گیندوں پہ اٹھارا رن یہاں پہ بھارت کے کپتان رویس سرما کے ملے سبھی تک آئے جا دوستہ ایس گیند کو کھل سکتے ہیں رویس سرما کے دوارہ اچھا سوٹ کے لگایا پیچھے فیلٹر موجود دوسرا رن لینے کی کوسس کریں کہ وہاں پہ دوسرا بھی پورا ہو جائے گا آسانی سے کیونکہ وہاں پہ فیلٹر موجود نہیں ہے دو رن لیا آسانی سے تیس رن پورا ہوتا ہے اس مقابلے میں بھارت بنام اوشٹیلے کے بیٹ میں ورلڈ کپ کا مقابلہ چار گیندوں پہ بارہ رن ٹیم میڈیا کا سکور یہاں پہ تیس رن ہے تو اس سرماچی طریقے سے بھلے بازی کر سکتا ہے سبمنگیل چی کھل سکتا ہے لیکن اس بار ال بی ڈی وی کا پل کیا نہیں ہے ورنہ آؤٹ پہ ہو سکتے تھے اس گین پہ تیس رن کا سکور پانچ گیندوں پہ بارہ رن سبمنگیل رویس سرماچے گیندوں پہ ٹھارہ رن بنا کر کھل دے اس مقابل میں جا دوستہ اچھی بھلے بازی ہو سکتی اس مقابل میں ایک اور اچھی گین کمال کی گین بازی یہاں پہ اوور کو کیا سماپ دو اوور کی سماپتی کے بعد تیس رن کا سکور ہے مچل سٹارک پھر سے ایک بار دوسرے چھوڑ پہ گین بازی کرنے کے لئے آئے ہیں کافی جیدہ اچھی گین بازی کرتے ہو اسٹیلہ کے کھلاری اور بھارت کے بلے باز رویس سرما پھر سے ایک بار سٹرائک پر موجود کیا ایک اور اچھا سوٹ کھیل سکتے ہیں یہاں پہ رویس سرما جیہاں دوستو قدموں کا استعمال کیا گین بہت دور جائے گی سٹینڈ میں جا کر گرے گی لونگو ان کے اوپر سے چھکا لگا ہے اس بار رویس سرما نے اچھا سوٹ ہے یہ اور اسی کے ساتھ دوستو رویس سرما اپنی پاری کی الگ انداز میں سروات کرتے ہوئے یہ سوٹ دیکھئے اوور پیچ گین تھی گین کو ٹپے کھانے کے بعد وار کیا اور چھکا لگا ہے بلے کے بیچے بیچ گین لگی ہے جائے دوستو بہت دوستو بہت دوستو جائے گی ورلڈ کپ دوزار تیس کا یہ مقابلہ بھارت بنا موشٹیلہ کے بیچ میں رویس سرما ساتھ گین دوبے چوبیس سرما بنا کر کھل دے اس مقابلے میں کافی زیادہ اچھی بلے بازی آج کے مقابلے میں رویس سرما کے دوارہ دیکھنے کو ملے گی جائے دوستو اس مقابلے میں ایک اور اچھا سوڈ اس بار بھی گین اوپر ہے ہوا میں گین جائے گی جھے رنوں کے لئے جائے گی رویس سرما کے بلے سے ایک اور چکہ یہاں پہ سوڈ دیکھیں آپ پیچھے سے صرف شریر کو جگہ دیا اور چکہ لگایا ہے میچل سٹار کی اور میں یہ دیکھیں آپ کمال کی بیلنگ اور بیٹنگ جو ہے بھارت کی آج چاندار طریقے سے ہو رہی ہے بھارت کی ٹیم نے ٹوزی تا اور پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اس مقابلے میں کافی زیادہ اچھی بلے باجی ہو رہی ہے اس مقابلے میں بیال اس رن کا سکوریٹی میڈیا کا آٹھ گیندوں پہ تیس طرح رویس سرما کے بلے سے اور کیا کافی زیادہ اچھی بلے باجی کی ہے رویس سرما نے آج کے مقابلے میں کیا ایک اور چکہ لگ سکتا ہے رویس سرما کے بلے سے ایک اور اچھی گین اس بار تھوڑا سا پول کرنا چاہتے تھے لیکن پیچھے فیلٹر موجود ہے گین ہیلمیٹ پہ لگی ہے وہاں پہ کوئی رن نہیں ملے گا اس گین پہ اچھی بات ہے کہ رویس سرما ابھی تک کریز پہ موجود ہے جا جو سرگلے گین کا سامنا کارنے کے رویس سرما ایک اور اچھا سوڑ پیچھے فیلٹر موجود نہیں ہے اس بار بھی چوکہ ملے گا پیچھے فیلٹر بھاگتا ہو ایڈن جام پا لیکن گین نکل جائے گی چار رنوں کے لئے اچھا سوڑ یہاں پہ لیگ سائٹ کے اور صرف کور کے اوپر سے کھلنا چاہتے تھے لیکن گین گئی ہے لیگ سائٹ کے اور بھاری کنارہ لیتی بھی چار رنوں کے لئے اور اچھا سوڑ یہاں پہ کہیں گے ہم بھلے پہ بچو بچ آئی نہیں برنا چکا بھی لگ ساتا لیکن رویس سرما آج کے مقابلے میں کافی جاڑا اچھی بھلے بات ہی کرتے ہو نظر آئے چار رنوں کے لئے گین گئی ہے ساندار سوڑ اس مقابلے میں چھہالیس رن کا سکور بینہ کسی نقصان پہ بھارتے ٹیم دس گیندوں پہ چوتیس رن رویس سرما کے بلے سبھی تک دیکھنے کو ملے اولی گیند کا سامنا کریں گے رویس سرما جا دوستو بڑا سوڑ کھیل سکتا ہے اچھی گیند باؤنسر لگانے کی کوششیز اوب سائٹ کے دلسہ میں وائیڈ ہورکر لگائی ہے پیٹ کمیس کے بعد دب میچل سٹار نے بھی آخری گیند اوبر کی میچل سٹار کی رویس سرما کس طرح سے کھیلیں گے اس گیند کو جا دوستو سامنے کی طرف کوئی پیلٹر موجود نہیں ہے اور یہ دیکھئے سامنے کی طرف ہی سوڑ کھلائے رویس سرما نے بہت اوپر جائے گی گین کور کے اوپر سے نہیں ہے اس بار سامنے کی طرف چھے رنگلے گیند کو بیجا ہے بہت ہی ساندار بلے باجے اٹھارا گیندوں پہ باونڈن کی پارٹنرشپ دونوں بلے باجوں کے دویرے اور آج کمال کی سروعات بھارتی ٹیم کے لئے ورلڈ کپ کے فائنل مقابل میں کہیں گے دوستو وکیٹ ابھی تک گیری نہیں ہے اور یہ دیکھئے سوڑ دیکھئے آپ کمال کی بلے باجی بھارتی ٹیم کے کھلائیوں کے دوارہ دیکھنے کو مل رہی ہے روحی سرما اور سبمن گیل جو ہے کافی زیادہ اچھی بلے باجی کر رہے ہیں آج کے مقابل میں تین اور کی سمابتی کے بعد باونڈن کا سکورہ اٹھارہ گیندوں پہ باونڈن بھارتی ٹیم کی اچھی سروعات کہیں گے دوستو اور اس مقابل میں رنڈیٹ کی بات کرتا سترہ دسمر تیتیس کا رنڈیٹ بھارتی ٹیم کا پیٹ کمیس پھر سے ایک بار آیا ہے گین باجی کنگل سامنے سبمن گیل ہے کافی زیادہ اچھی بلے باجی کر سکتے ہیں سبمن گیل بھی اچھی گین اس بار سریر پہ جا کے لگی گئی ہے رویس ترما چالیس رنڈ پر پہنچ چکے ہیں بارہ گیندوں میں اور اس مقابل میں کافی زیادہ اچھی بلے باجی کرنی پڑے گی رویس ترما اور سبمن گیل کو کیونکہ فائنل کا مقابلہ ہے اور ویلڈ کپ کی فائنل مقابل میں اچھی سوٹ ہے یہاں پہ سامنے کی طرف پیچھے فیلڈر موجود نہیں ہے گین نکل جائے گی چوکے کے لیے اور اچھا سوٹ اس بار لیگ سائٹ کے اور اس بار فیلڈر وہاں پہ موجود نہیں ہے چار رنوں کے لیے گین جائے گی اچھا سوٹ یہاں پہ پیٹ کمیس کے اور میں یہاں پہ لگایا ہے دوستو بھارت یہ بلے باج سبمن گیل نے ساندار بلے باجی بھارت کے کھلاڑیوں کے دوارہ آج کے مقابل میں دیکھنے کو مل رہی ہے انڈیا بنا موش ٹیلہ کے بیچ میں ورلڈ کپ دوزار تیز کا یہ فائنل مقابلہ اور فائنل مقابلہ میں روز ترما اور سبمن گیل کا تپان آ چکا ہے ابھی تک سکور کی بات کرے تو چھپن رن کا سکور بھارتی ٹیم کا اور اس آور میں اچھی بلے باجی دیکھنے کو ملی ہے یہاں دیکھئے سوڑ اچھا اس بار پھر سے ایک بار سریٹ پہ جا کے لگی ہے سبمن گیل کو کافی جاہاں تیز گین باجی کرتے ہیں پیٹ کمیس اور نو گیندوں پر سولہ رن سبمن گیل کے بلنے سبھی تک دیکھنے کو ملا ہے جاہاں دوسر اگلی گین کا سامنا کریں گے پھر سے ایک بار اچھا سوڑ اس بار پھلڈ کے پاس گین جائے گی ایک اور اچھی گین چار گیندوں کا کھیل ہوا ہے ابھی تک اس اور میں اور لگ بگ اچھی بھلے باجی دیکھنے کو مل رہی ہے چھپن رن کا سکور اور اس مقابل میں سبمن گیل بلے باجی کر رہا ہے اس مقابل میں ایک اور اچھی گین باؤنس لگانے کی کوسس اور امپائر کا اس سارا ون باؤنس ایک اور باؤنس لگایا ہے یہاں پہ جاہاں دوستو بڑا مقابل میں آپ سبھی کا سواگت ہے بھارت بنا موشتل ہے کہ بچ میں چھپن رن کا سکورٹی میڈیا کا ٹوز جی تھا اور پہلے بلے باجی کرنے کا پیسلہ کیا ہے آخری گین دیکھنا ہوگا آخری گین پہ کس طرح سے کھیلتے ہیں بھارت بلے باج سبمن گیل وائیڈ گین ہے اس سارا دوستو امپائر کا ہوگا وائیڈ گین جا دوستو وائیڈ گین پہ رن نہیں ملے گا اور ایک تو رن ملے گا لیکن بہت زیادہ رن نہیں ملے گے والے یہاں پہ ستہان رن کا سکورٹی میڈیا کا بنا گستو نقصان پہ اچھی شروعات بھارتے ٹیم کے دوارہ کہیں گے دوستو ہم اس مقابل میں اور یہ دیکھئے سارٹ دیکھئے آپ کمال کا انچی بہت دور گین گئی ہے مہندرے سنگھ دھونی کی یاد دلائے دی سارٹ نے آپ سائٹ گریز سامے ہیلیکاپٹر سارٹ اور یہ سارٹ دیکھئے آپ کافی جیزا اچھا سارٹ اور یہ دیکھئے آگے آئے قدموں کا استعمال کیا اور ٹائمیں اچھا ہے پیٹ کمیس کے اور میں بھارت کے بلے بازو نے ایک اور یہاں پہ چھکا لگا دیا ہے روحی سرما کے بعد سمنگل بھی اچھی بلے بازی کر رہے ہیں چار اور کی سماپت کے بعد تری سٹرن کا سکور ہے اب گین بازی کھنے کے لئے نئے گین باز میچل سٹارک پھر سے ایک بار تیسری آور ڈالنے کے لئے آ رہے ہیں جیازہ سو لگا تار تین آور ابھی تک ڈالے ہیں دو آور ڈالے ہیں اور تیسری آور ہے یہ میچل سٹارک کی پہلی گین پہلی گین کو اٹھا کر کھیلا ہے سامنے کی طرح وہ اپسائٹ کے درستہ میں وہاں پہ فیلٹر موجود نہیں ہے ایک اور چوکا یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا اور ایک اچھی بلے بازی کہیں گے دوستو باہر تیسری کھلاڑیوں کے دوارہ بھارت بنا موشتیلہ کے بیچ میں یہ مقابلہ میچل سٹارک کی آور میں روحی سرما اور شکمنگل کافی زیادہ اچھی بلے بازی کی بات کرے تو آج رومانچک مقابلہ جو ہے احمد آباد کے ندرمودی سٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے میچل سٹارک کی اگلی گین کا سامنا کریں گے پھر سے ایک بار روحی سرما تیرہ گین دوستو بے چوالیس رن بنا کر کھیل رہا ہے اس مقابلے میں اور یہ دیکھئے سور دیکھئے آپ پیچھے کی طرح لیکن وہاں پہ فیلٹر موجود ہے ایک رن ملے گا دوسرا لینے کی کوشش کی ہے اور دو رن آسانی سے پورے ہوتے ہوئے آپ دونوں بلے باجوں کے روحی سرما 46 رن بنا کر کھیلنے صرف چار رن چاہیے اپنے پچاس رن پورے کرنے کے لئے روحی سرما کو اور ایک اچھا سورٹ کھیل کر اپنا پچاس رن پورے کیا جائے گا اور ورلڈ کپ میں بہارتے ٹیم کو ایک اچھی شروعات دلائی ہے یہ سورٹ دیکھئے چھے رنوں کے لئے جائے گا اور اسی کے ساتھ دوستو اس چھکے کے ساتھ بہارتے ٹیم کا سکور آگے بڑھتا ہو لیکن روحی سرما کا پچاس رن پورے کی ہے اس مقابلے میں فائنل مقابلے میں کپتان روحی سرما کا یہاں پہ جادو دیکھنے کو ملا ہے اور یہ سورٹ دیکھئے آپ پچھلا جو گین پہ سورٹ کلائے باؤنسر گین پہ چھکا لگایا ہے اور یہاں پانچ چکے اور پانچ چوکے پندرہ گیندوں پہ باونڈ رن کیا بھلے باجی ہوئی ہے روحی سرما کے دوارا آج کے مقابلے میں کمال کی بیٹنگ بھارت بنا آشٹلہ کے بیٹ میں فائنل مقابلہ ورلڈ کپ 2030 کا اور اس مقابلے میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو لانگ آن کے اوپر سے لیک سائٹ کے اور کھیلا اور سیدھی گین جا کے سٹینڈ میں گری ہے چھکے کے ساتھ آرد بنا آشٹلہ کے بیٹ میں پچھترن کا سکور ایٹی میڈیا کا بنا کس نقصان پہ مچل شٹارک بھلے باجی کرنے کے لئے سوری دوستو باہر تیریم کے روحی سرما بھلے باجی کر رہے مچل شٹارک گین باجی کر رہے اور یہ سوٹ بھی دیکھنے لائق ہوگا دوستو بڑا سوٹ کھیل دیا ہے پیچھے بیلڈر بھاگیں گے گین دو رن کے لئے جا سکتی ہے جا دو رن آسانی سے ملتے ہوئے اس گین پہ اور دو رن پھر سے ایک بار لیتے ہوئے روحی سرما اب آخری گیند نہیں ہے پانچمی گیند ہے اور دو گیندیں واقعی ہیں دوستو جا دوستو دوسری گیند کہاں ڈالیں گے مچل شٹارک سامنے بھلے باج روحی سرما ایک اور اچھی گیند کو استعمال کرت تو یہ اچھا سوٹ بھلے کے بیچ و بیچ گین آئی ہے لوگوں کو ان کے اوبر سے گین جائے گی چھے رنوں کے لئے آدھا درزن دن لیکرز آئی کی گین جا دوستو پیٹ کمیس کے بعد مچل شٹارک کی اور میں بھی بہت ہی ساندار سوٹ کھلا گیا ہے اور اچھا سوٹ یہاں پہ سامنے کی طرف حارت بنا موشٹی لے کے بیچ میں ورڈ کپ دوزار تیس کا یہ مقابلہ ہے اور اس مقابل میں روحی سرما نے کافی جیدہ اچھی بھلے باجی کی ہے تیرہ سرن کا سکور بینہ کسی نقصان پہ بھارتی دیم کا اور روحی سرما سترہ گین تو پھر سانٹھن منا کر کھلتا ہے اس مقابل میں جہاں دوستو آخری گین اوور کی ایک آر تھی گئر اس بار لیگ سائٹ کے اور سے گین آئی تھی اس کا مطلب ہے دوستو نوٹ آؤڈ ہی رہیں گے اور ٹائمنگ اچھا نہیں تھا روحی سرما کے لیے اور روشٹی لے کے ٹیم نے ریویو لینے کی کوشش نہیں کیا ابھی تک یہاں پھر ریویو نہیں لیں گے دوستو پیٹ کمیسٹ کا بولنا ہے کہ پیچھے گین جاری تھی لیگ سائٹ کے اور پانچ اور کی سماپتی ہو چکے پھر سے مائیکر سٹوینیز آئے گین باجی کرنے کے لیے مائیکر سٹوینیز بھی اچھی گین باجی کرتے ہیں اور بلے باجی بھی کر سکتے ہیں تو بھارت کے یوہا کھلاڑی ویرات کولی ابھی تک آنے والے بلے باجیوں میں بار کیچ آؤٹ ہو سکتے ہیں سب منگیل اسی کے ساتھ دوستو باہر ہی کنانے لیتی ہوئی گین سیدھ اسٹ وکیٹ کی پر کیدہ ستانوے جاتے ہوئی اور اسی کے ساتھ دوستو وکیٹ ملے گی یہاں پہ تیرہ گیندوں پہ بائیس سرن سب منگیل بنا کے واپس جاتے ہوئے اچھی گین تھی ہے اپسٹ کی جس سامے سے کھلنا چاہتے تھے اور رکٹ کرنا چاہتے تھے اور مرکس ٹوینس نے وکیٹ چلائی ہے اور اسٹلہ کی ٹیم نے جہاں دوستو اچھا کیج وہاں پہ وکیٹ کیپر کے دوارہ لیکن باہر تیم کی طرف سے ویرات کولی جو ہیں بلے باجی کنے کے لئے میدان میں اترے ایک سو انیس مقابلے اور پورے ورڈ کپ میں ساندار بلے باجی دیکھنے کو ملی ان کے دوارہ اور کافی زیادہ خطرناک انداز میں بلے باجی کرتے ہیں پچیس سو چھتر رن ان کے بلے سے اور پورے ورڈ کپ میں سینچوری لگائی ہے انہوں نے آج کا مقابلہ بہت بڑا مقابلہ بہارت بنا موشٹلہ کے بیچ میں فائنل مقابلہ ورڈ کپ دوزار تیس کا اور تیرہ سی رن کا سکور ہے ایک ویکٹ کے نقصان پر ویرات کولی سٹائک پر موجود رہیں گے کیسے کلیں گے اس گین کو دیکھنا لائے گا ہوگا جہاں دوستو ورڈ کولی کے لیے اچھی گین ہو سکتی ہے پہلی گین سرنگ ہوتی باہر کی طرف بڑا سوٹ مارنے کا پریانس لیکن گین بلے پہ آئی نہیں ہے تیرہ سی رن کا سکور ایک ویکٹ کے نقصان پر ورڈ کولی پھلال دوستو مقابلہ میں بلے باجی کھنے کے لیے میدان میں اترے ہیں پہلی گین مارکر سٹوائنس کی اچھی گین پھر سے ایک بار سونگ ہوتی ہوئی کمال کی گین باجی اور ورڈ کولی کے بلے سبی تک سوٹ دیکھنے کو ملا نہیں ہے ملے گا تو چوکا ہی ملے گا ورڈ کولی کے دوارہ پتہ ہے ہم کو کہ چوکا ہی لگاتے ہیں ورڈ کولی کا بھی گوی جہاں دوستو یہ ہے سوٹ اچھا کھننے کا پریانس پھر سے ایک بار سرئر پہ گین آتی ہوئی تین لگاتا ڈوٹ گیندوں کے بعد تیرہ سی رن کا سکور ایک وگٹ کے نقصان پہ احمد آباد کا نریند رموزی سٹیڈیم پوری طرح سے کھچو کھچ بڑا ہوا ورڈ کولی کافی جہاں اچھی بلے باجی کرتے تیرہ سی رن کا سکور ایک وگٹ کے نقصان پہ ایک اور اچھی گین ڈال سکتے لیکن ورڈ کولی اس بار چکنے والے نہیں ہیں بہتی اچھا سوٹ چھے رنوں کے ساتھ گین کی سروعات ہوتوی بھارت بنامہ اسٹینہ کے بیچ میں ورڈ کپ دوزار تیس کا یہ مقابلہ اور اس مقابلے میں کافی جہاں اچھی بلے باجی کیا اور یہ دیکھئے سوٹ دیکھیا لونگون کے اوپر سے ڈیپ میڈ وگٹ کے اوپر سے چھکا لگا دیا ہے بہتی اچھا سوٹ ہے یہ بہت لمبا چھکا لگایا ہے دوستو اس مقابل میں نوہ سی رن کا سکور ایک وگٹ کے نقصان پہ پانچ اور دس ملک پانچ گیندو بھائے بعد بلال دوستو اس مقابل میں رومان چکبل باجی کھنی پڑے کی ورات کولی کے دوارہ اچھی گین پھر سے ایک بار اوپ سائٹ کے لیستہ میں اور امپائی نے کوئی سارا نہیں کیا اور ککیا سماپ پھر سے ایک بار نئے اور کیسے روات ہونے والی ہے کیمرون گرین گین باجی کھنی کے لیے آئے ہیں آج کے مقابلے میں فائنل مقابلہ ہے نوازی رن کا سکور ٹی میڈیا کا روح سرما اٹھارہ گیندو بے ساٹھ رن بنا کر کھیل دے اس مقابلے میں اگلی گین کا سامنا کرنے کی روح سرما جہاں دوستو بڑا سوٹ کھیل سکتے ہیں روح سرما لیکن پہلی گین پہ چکتے ہوئے روح سرما اور اسی کے ساتھ سٹمپ پہ جاتے ہوئی گین ایک اور ویکیٹ یہاں پہ بھار تیڈیم کی گرتے ہوئی انیس گیندو بے ساٹھ رن روح سرما آؤٹ ہوتے ہوئے اس گین پہ سی جی لیک ساٹھ کے ورسہ گین سٹمپ میں گئی ہے اور اسی کے ساتھ سٹمپ پہ جاتے ہوئی اور آؤٹ ہوتے ہوئے اس مقابل میں نبی رن کا سکور ہے اب کیل راہول بلے باجی کرنے کے لئے میدان میں اتریں گے بھارت بنا موشٹلہ کے بیچ میں ورلڈ کپ دوزار تیس کا یہ فائنل مقابلہ ہے اور کیل راہول جو ہے کافی جیدہ اچھی بلے باجی کر سکتے اس کے مقابل میں اور 74 مقابلے کے لئے 977 رن ان کے بلے سے اور 37.58 کا ان کا ایوریج ہے دوستو اس مقابل میں اور مقابلہ جو ہے بہت رومان چکھیرا جا رہا ہے بھارت بنا موشٹلہ کے بیچ میں نبی رن کا سکور دو وکیٹ کے نقصان پی ٹی میڈیا کا کیل راہول دوستو بلے باجی کر رہے ہیں اس مقابل میں اور یہ سوٹ اچھا کھیلنے کا پریاس پیچھے فیلٹر موجود ہوگا ایک رن کے ساتھ سنتوس کرنا پڑے گا اور اور ٹی میڈیا کا سکور ایک کیانوے رن آج کے مقابلے میں بھارت اور روشٹلہ کے بیچ میں آج کیا مقابلہ ہے اور اس مقابلے میں آپ سبھی کا سواگت ہے چھ گیندوں پہ چھ رن ویرات کولی کے بلے سبھی تک آئے ہیں اور یہ سوٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے اچھا سوٹ پیچھے فیلٹر موجود ایک رن مل سکتا ہے ڈائیو لگانی پڑے گی جہا دوستو قریبی معاملہ ویرات کولی کے لئے اور یہ دیکھئے ویرات کولی آؤٹ ہوتا ہے دوستو اسی کے ساتھ دوستو ویرات کولی کا ویکیٹ بھارتی ٹیم نے گوا دیا ہے اچھا سوٹ کھلا تھا پیچھے فیلٹر موجود تھا لیکن گیند بلے پہ صحیح سے آئی ہے اور اسی کے ساتھ دوستو ویکیٹ یہاں پہ ملتی بھی چھ گیندوں پہ چیرن ویرات کولی کے بلے سے اور آج کے مقابلہ بڑا رومانچک مقابلہ کھلا جا رہا ہے بھارت بنا موشترہ کے بیچ میں اور یہ سوٹ دیکھئے کمال کا سوٹ سوٹ بیرات کولی نے اچھا کھلا تھا اور آؤٹ ہوتا ہے رن آؤٹ سیئر آئے بلے باجی کرنے کے لئے اس مقابل میں پچیس مقابلہ کھلے ایک سو پچاس کا رن اور ایوریج کی بات کرتے ہیں بہت زیادہ اچھا ہے ایوریج این کے بلے سے تین ویگٹ کے نقصان پر ایک این ویرن کا سکوریٹی میڈیا کا کل رہا ہے بلے باجی کرنے کے لئے میدان میں اترے کافی زیادہ اچھا بلے باجی کر سکتا ہے اچھا سوٹ اس بار چوکہ ملے گا لیگ سائٹ کے اور گین اور چار رنوں کے لئے گین گئی ہے اچھا بلے باجی بھارت بنا موشترہ کے بیچ میں اور ورلڈ کپ دوہزار تیس کا یہ مقابلہ اور اس مقابلے میں ساندار سوٹ لیگ سائٹ کے اور چار رنوں کے لئے گئی ہے سریہ سیئر کے بلے سے اور سریہ سیئر بلے سے اچھی طریقے سے بلے باجی کی ابھی تک لگ بک ورلڈ کپ میں پورے ورلڈ کپ میں ساندار بلے باجی دیکھنے کو ملی ہے ان کے بلے سے پنچانوے رن کا سکور تین وکیٹ کے نقصان پیٹی میڈیا کا کیل راہول دو گیندوں پر پانچ رنوں بنا کر کھلتے اس مقابل میں کیا ایک اور اچھی بلے باجی ہو سکتی ہے ایک اور اچھی گین لیکن اس ٹمپ میں جائے گی گین اسی کے ساتھ دوستہ ایک اور وکیٹ یہاں پہ گیٹی میڈیا کی بھارت بنا موش ٹلیہ کے بیچ میں ورلڈ کپ کا مقابلہ تین گیندوں پر پانچ رن بنا کر کھیل راول آؤٹ ہوتے ہوئی یہاں پہ اور اس مقابلے میں کافی زیادہ اچھی بلے باجی کر رہے اپ سائٹ کی جسے سامنے گین لیک سائٹ کی جسے سامنے سویں گئی اور آؤٹ ہوتے ہوئی یہاں پہ اب دوستہ بلے باجی کرنے کے لئے رویندر جاڑی جا اتریں گے میدان میں کافی زیادہ اچھی بلے باجی کرتے رویندر جاڑی جا اور اٹھتر مقابلے کے لئے 149 رن ان کے بلے سے آٹھ کا ان کا ایوریج رویندر جاڑی جا سٹائک پر موجود ہے کافی زیادہ اچھی بلے باجی کر سکتے کیمرون گرین نے دو وکیٹ جلدی سے جلدی جٹکا ہے دو گیدو پہ دو وکیٹ اور رویندر جاڑی جا پھر سے ایک بار میدان میں موجود بلے باجی کرنے کے لئے یہ سوٹ دیکھئے رویندر جاڑی جا کا کمال کا سوٹ پیچھے لیگ پوائنٹ کی اوپر سے چھے رنوں کے لئے جائے گی اور اچھا سوٹ کھلا ہے یہاں پہ لیگ سائٹ کی اور چھکے کے ساتھ دوستہ اس مقابلے کی صروعات کرتے ہیں یہاں پہ